بسم اللہ ورہا ہماری اسلام علیکم ویوہز تھوڑے ہمیں ڈسکس باوڈ ٹائپس آف فیمینزم جو کہ ہم نے اس لیے بس کے حساب سے جتنے بھی ٹاپکس کور کی ہیں جو فیمینزم کے ٹائپ سے ان میں سے منز فیمینزم رہتا ہے لیکن یہ کچھ سپیشل سم ٹائپ سے فیمینزم کے جو کہ پیپر میں فار شارٹ نوٹ پوچھ سکتا ہے اس کے لئے میں نے ان پر بھی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے سب سے پہلے ہیں سپریٹس فیمنیزم یہ جو سپریٹس فیمنیزم ہے یہ ایک ریڈیکل ٹائپ آف فیمنیزم ہے اور اس کا جو بلیف ہے یہ کہتے ہیں کہ جو سیکشول ڈیسپریٹیز between men and women are unresolable they actually argue that the difference between men and women that is unresolable اور that cannot be soluble سو ان کا ایک نیگٹیو سا ایک آسپیکٹ ہے کہ ہم یہ چیز نہیں achieve نہیں کہہ سکتے ہیں اور ان کا وہ reason دیکھتے ہیں کہ as men cannot make positive contributions وہ کہتے ہیں کہ جو من ہے وہ ان چیزوں میں positive contribution وہ کریں گے ہی نہیں کیونکہ ان کی جو مطلب due to their petriarchical dynamics ایک جو ان کی petriarchie والی جو thinking ہے جو سوچ ہے وہ ان کو allow نہیں کرے گی کہ وہ women کے مسئلوں کو یا ان کی movement کو support کریں یا آگے لے جائیں اس کے بعد جو ہمارا next point ہے وہ sex positive feminism ہے وہ early 1980s میں یہ emerge ہوا تھا اس کا جو اسٹان سے یہ مطلب anti pornography ہے اور جو heterosexual pornography ہے اس کو یہ central caste کہتے ہیں women کے operation کا وہ کہتے ہیں یہ جو women سے کام کرواتے ہیں یا women کو یہ اسے انٹرسٹی میں سیکس ٹولیس تعمل کرنی ہے یہ ہی women کے operation کا ایک اصل سا cause یا reason ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو sexual freedom ہے وہ ایک essential component ہے women کی operation کا سیکس ٹولیس تعمل کرنی ہے ویسے لے انٹرسٹی میں ایک منٹرسٹی میں ایک منٹرسٹی میں نہ انٹرسٹی میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو مطلب اس کے حساب سیکس کے حساب سے سیکسٹی کام کرنی ہے سیکسال جو یہ ان کی آپریشن ہوتی ہے جو ان کے ویل کے اگینسٹ ہیں نمبر تین پہ جو ہے وہ ہے انارکا فیمنزم انارکا فیمنزم یہ ریڈیکل فیمنزم کا ہی ایک پارٹ ہے جو بھی میں نے جو آپ کو پتائے چاہے وہ سیپریٹس فیمنزم ہو یا سیکس پوزیٹیو فیمنزم ہو یا پھر یہ انارکا فیمنزم یہ ریڈیکل فیمنزم کے ہی ٹائپ سے اب یہ جو ہے انارکا فیمنزم اس کا کیا بیسس ہے یہ ایکچلی انٹی اتھوریٹیرین ریڈیم سے انٹی کیپیٹلزم ہے انٹری اپریسیف فیلوسفی یہ مطلب کہتے ہیں کہ دکٹرشپ جو بھی ہے یا کیپیٹلزم جو بھی ہے یہ سارے وومن کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ویسا سسٹم نہیں ہے جو وومن کو سپورٹ کرے یہ مطلب جو ان کا اسٹانس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایکویل گراؤنڈز ہونا چاہیے سارے جنڈرز کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کلاس ورک کرے دوسرے ایک کلاس جا کے گھر میں بیٹھے جو کہ کیپیٹلزم کی جو فلوسفی ہے اور اتھوریڈیرین ریڈیم یہاں پہ زیادہ تر وومن وغیرہ ایکسپلوائٹ ہوتی ہے یا پھر جو اور بھی جو فلوسفیز ہیں جن میں وومن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یہ اس کو ٹارگٹ کرتی ہے لاثلی یہ کہتی ہے کہ یہ جو پیٹریارکی ہے یہ ایک ہرارکی ہے یہ ایک بنی ہوئی ہے یہ تروہ اور دہ ہسٹری یہ چلی آ رہی ہے